میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے بڑا ڈیویٹ چو آر پار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم اور پارٹی کے نام کا اگر ہم ہندی انواد کریں تو اس کا مطلب ہے اکھل بھارتی مسلم سنگ اس پارٹی کے مکھیا اس ساؤدین اوویسی نے کہا ہے کہ پردان منطری موڈی کا ادھکارک طور پر بھومی پوجن کارکرم میں حصہ لینا ان کے سویدھانک شبط کا بڑا اولنگر ہوگا اس لئے ان جناب کو آئینہ دکھانے کا آج دن ہے اور میں آج اتحاس نکال کر انہیں آئینہ دکھانے والا ہوں کیونکہ آج بات تتھو پر آدھارت ہوگی یہاں اوویسی کے نمائندے بھی موجود ہوں گے کیونکہ پردان منطری بننے کے بعد موڈی گردوارے میں گئے مسجدوں میں گئے تب تو اویسی کو نہیں لگا تھا کہ سویدھانک شبط کا اولنگر ہوگا پھر آج کیوں لگ رہا ہے کہ شریرام کے نام پر جو مندر بن رہا ہے وہاں پر جانے سے اولنگر ہو جائے گا یعنی شریرام نام کا درد ہے انہیں کیونکہ اویسی نے تو ایک ٹی وی انٹیویو میں یہ تک کہہ دیا کہ موڈی کونکرر یعنی ایک ویجیتہ کی طرح آئیودیا جا رہے ہیں آخر یہ کیسی سوچ ہے کیا بھارت میں پہلے کوئی پی ایم کسی دھارمک سطل پر نہیں گیا آج تتھے پر آر پار ہوگا اور اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بیعث رام کا کام سویدھان کے کھلاف کیسے ایوڈیا میں بھومی پوچن کی تیاری ہے رام نگری میں اتصو ہے پانچ اگس کے ایتیہاسک دن کے لیے رام کا دھام ایوڈیا ست سور کر تیار ہو رہا ہے لیکن اسی بیچ ازدو دن ہو ایسی میدان میں کود پلے ہیں ہو ایسی کہہ رہے ہیں پی ایم موڈی کا ادھکاریک طور پر بھومی پوچن کارکرم میں حصہ لینا ان کے سمویدھانک شپت کا اولنگن ہوگا دھرم نیرپیکشتہ سمویدھان کے مول ڈھانچے کا حصہ ہے ہم نہیں بھول سکتے کہ چار سو سالوں سے زیادہ وقت تک بابری مسجد ایوڈیا میں تھی اور انیس سو باندوے میں اپرادھی بھیڑ نے اسے دھوست کر دیا بہتر یہ ہے کہ پدھان منتری وزیر آزم نریندر موڈی اس فنکشن میں وہ شرکت نہ کریں اس میں اگر وہ بہیسیتیں پرائی منسٹر پدھان منتری شرکت کریں گے تو دیش کو ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منتری ایک فید کے ماننے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں پریشانی یہ ہے کہ پدھان منتری ہیں وہ اور دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جن لوگوں نے جیون بھر سمبیدھان کو تارتار کیا ہے بھارت کی سنسکرتی کو میٹا دینے کا سنکلپ کر رکھ بھارت کے پدھان منتری سری نریندر موڈی جی کو پندھ نرپکستہ کی نصیحت دے رہے ہیں یہ وہی او ویسی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہا تھا کہ مجھے میری مسجد واپس چاہیے دوسری طرف انہی کی پارٹی کے سانسد امتیاز جلیل تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ بھومی پوجن کے لیے دو گھنٹے کی انومتی ملی ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کی انومتی کیوں نہیں دی جا سکتی کیا بھومی پوجن کے وقت کوروڑا وائرس چھٹی پر چلا جائے گا لیکن بڑا سوال اس مدے کو لے کر ہے جسے او ویسی نے اٹھایا کیونکہ 1951 میں تطکالین راشترپتی ڈاکٹر راجیندر پرساد سومناث مندیر کے ادھگھاٹن کارکرم میں شامل ہوئے تھے اس کے علاوہ تمام منتری اور سانسد دھارمک جگہوں پر جاتے ہیں او ویسی صاحب کو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ تمام لوگ بھی توفان کھڑا ہو جائے گا یا فیر او ویسی کا درد کچھ اور ہے آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث رام کا کام سمویدھان کے خلاف کیسے اور اب او ویسی کے بھڑکاؤ گیان کا ویشلیشن سنیے بھومی پوجن سامپردائیگ بتاتے ہیں پیت میں بابری مسجد کا ذکر کرتے ہیں پردھان منتری بننے کے بعد موڈی گردوارے اور مسجدوں میں بھی جاتے رہے ہیں پی ایم کا جانا گلت افتار پارٹی دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے سبیدھان کی دوہائی دینے والے او ویسی نے سبیدھان کی مول پرتی کو نہیں دیکھا بھارت کی سنسکرٹی کو دکھانے کے لیے سبیدھان میں شری رام کی تصویر ہے سبیدھان سبھا نے رام کو سنسکرٹی مانا ہے اور او ویسی انہی شری رام کے مندر کو جو سپریم کورٹ کی انمتی سے بن رہا ہے اس کو سامپردائیگ بتا رہے ہیں میرے تصو پر چرچہ کرنے کے لیے پہلے راؤن میں ڈاکٹر سمبت پاترہ ہے اور سامنے او ویسی ساپ کے سپاک سالار اسیم بکا